اسلام علیکم دوستو ایک اور زبردست اور نئی فیدہ مند ویڈیو کے ساتھ حاضروں اور آج کی زبردست ویڈیو میں آپ کو بتانا والا ہوں کہ آپ اپنے چھوٹے اور بڑے تمام بچوں کی ریجسٹریشن کروا کر ہر بچے کے چار ہزار روپے لے سکتے ہیں آپ سندھ میں رہتے ہیں بلوچستان میں رہتے ہیں پنجاب میں رہتے ہیں کشمیر میں رہتے ہیں پاکستان کے کسی بھی صوبے میں رہتے ہیں پاکستان کا حصہ ہے تو آپ یہ رقم لے سکتے ہیں یہ حکومت کی طرف سے تمام لوگوں کو مفت دی جا رہی ہے اس کا نام ہے احساس تعلیمی وظیفہ جس کے ذریعے سے آپ اپنے بچوں کی تعلیم کو جاری رکھ سکتے ہیں اور اس کے رقم لینے کا بھی طریقہ آپ کو بتاؤں گا آن لائن کیسے آپ ریجسٹریشن کروائیں گے سنٹر پر جا کر کیسے ریجسٹریشن کروائیں گے اور ساری تفصیل طریقہ آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا سب سے پہلے تو آپ یہاں پر ثبوت دیکھ لیں بہت ساری جو خواتین ہیں انہوں نے اپنے بچوں کا جو وظیفہ ہے وہ لے لیا ہے نئی ریجسٹریشن کروانے کے فوری ہی بات آپ کو یہ وظیفہ مل جاتا ہے کس نمبر سے میسج آئے گا کیا میسج آئے گا ریجسٹریشن کا میسج آپ کو آئے گا یا نہیں آئے گا آپ یہ رقم ایٹی ایم سے کس طریقے سے نکلوا سکتے ہیں اگر آپ ویڈیو آدھی دیکھیں گے آدھی تفصیل ملے گی پوری ویڈیو دیکھیں گے تفصیل بھی آپ کو پوری ملے گی لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست کروں گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور اس طرح کی فیدہ مند ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو جلد سے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے لیکن کا بڈن لازمی سے پریس کر دیکھنے تاکہ اس طرح کی فیدہ مند ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بار وقت اور سب سے پہلے ملتا رہے تو چلیے آج کی زبزہ سور قیمتی ویڈیو کو شروع کر دیتے ہیں آپ کے ہر بچے کا وظیفہ چار ہزار ہوتا ہے تو آپ کی جتنے بچے ہیں اگر آپ نے ان کی ریجسٹریشن کروائی ہے تو آپ کو تیس ہزار چالیس ہزار بیس ہزار روپے تک یہ وظیفہ مل سکتا ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ جو ہے احساس کفالت کے تحت جو ہے موستر گھرانوں کو یہ وظیفہ دیا جاتا ہے اندراج کا طریقہ کار آپ یہاں پر دیکھیں پروگرام کے اندراج کے لیے احساس کے مستحق خاندانوں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کے ہمرا اپنے بچے کو اگر آپ سنٹر پر یہ ریجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں تو اپنے بچے کو اور اپنی والدہ دونوں ساتھ ہیں گے اور آپ کے پاس بے فارم اور تعلیمی ادارے سے داخلہ سلپ داخلہ فارم اپنے سکول سے اپنے ہیڈ ماسٹر سے لاسمی بچے کا لے کرانا ہے اس کے بعد آپ کو ریجسٹر کیا جائے گا اور آپ کے بچے کی حاضریت ستر فیصد ہونی چاہیے اگر یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو آپ اس میں حصہ لے سکتے ہیں اور اپنی رقم لے سکتے ہیں سار سال سے بارہ سال کے جو بچے ہیں آپ ان کا وظیفہ لے سکتے ہیں اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو پریمری میں پڑھتے ہیں جو لڑکیاں ہیں ان کو دو ہزار جو لڑکے ہیں ان کو جو ہے پندرہ سو دیا جاتا ہے اور اسی طریقے سے اگر آپ کے بچے جو ہے سیکنڈری میں پڑھتے ہیں تو تین ہزار اور پچی سو اگر آپ کے بچے جو ہے گیارویں بارویں میں پڑھتے ہیں تو ان کو چار ہزار روپے کا وظیفہ دیا جاتا ہے بی آئی ایس پی تعلیمی وظیفہ ٹھیک ہے تو آپ یہ سرچ کریں گے تو آپ کو گوگل کے اوپر جو ہے یہ ساری چیزیں اس کی جو اپلیکیشن ہے اون لائن طریقے سے ریجیسٹریشن کی وہ مل جائے گی اس کے ذریعے سے آپ جو ہے بچے کی تصویر اور بچے کا ریجیسٹریشن فارم جو ہے اس کی تصویر اور اپنے والدہ کے شناختی کارڈ کے ساتھ آپ اون لائن گھار بیٹے ریجیسٹر ہو سکتے ہیں پھر آپ کو سنٹر پر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی یہاں پر دیکھیں یہ جو ہے خواتین ہیں یہ اپنے بچوں کو لے کر سنٹر پر آئی ہوئی ہیں جس کے ذریعے سے وہ اپنی ریجیسٹریشن کروائیں گی اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سارے یہ سنٹر کہاں پر موجود ہیں تو یہ ہر ظلے کی تحصیل میں ان کے سنٹر موجود ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر میں آپ جائیں گے تو وہاں پر آپ کی یہ ریجیسٹریشن ہو جائے گی آپ کے بچے کی تصویر لیں گے آپ کے جتنے بھی بچے ہیں ان کی ریجیسٹریشن آپ نے کروانی ہے تو ان کا بے فرم آپ کے پاس ہونا ضروری ہے بچوں کا اس کے بعد آپ کی وہاں پر سنٹر کے اوپر ریجیسٹریشن ہو جائے گی یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں بہت ساری جو خواتین ہیں وہ لائن میں لگ کر اپنے بچوں کی ریجیسٹریشن کروا سکتے ہیں اور یہ طریقہ ہے گھر بیٹھے دوسرا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ گھر بیٹھے موبیل اپلیکیشن آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے یہاں پر دیکھیں یہ آن لائن طریقے سے اس کا اندراج کیا جا رہا ہے صرف والدہ کا شنختی کارڈ نمبر آپ کو درکار ہوتا ہے اور داخلہ فرم جو بچے کا ہوتا ہے وہ اور بچوں کا بے فرم اور اس کے بعد آپ اس کی ریجیسٹریشن کروا سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں والدہ کا شنختی کارڈ لکھیں گے اور اس کے بعد بچے کی تفصیل آپ اس کے اندر اندراج کریں گے یہ ہے داخلہ فرم یہ آپ کو ہار سکول کے ہیڈ ماسٹر سے ملے گا آپ بچے کا لے کر دفتر میں جائیں یا آپ آن لائن طریقے سے کریں یہاں پر دیکھیں یہ آن لائن طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ان کی ریجیسٹریشن کی جا رہی ہے تو یہ اس کی ریجیسٹریشن مکمل ہونے کے بعد دوستو آپ کو یہ میسے جا جائے گا اسی طریقے سے اکاسی اکتر سے آپ کو میسے جائے گا کہ آپ کی ریجیسٹریشن ہو چکی ہے بی آئی ایس پی وسیلہ تعلیم لکھیں گے تو یہ پلی سٹور کے اندر تو اس کے بعد آپ نے اپنے والدہ کا شناختی کارڈ لکھنا ہے پاسوار لکھنا ہے اور اس کے بعد اس کی ریجیسٹریشن ہو جائے گی اگر آپ کو ان کے دفتر کا نہیں پتا تو 080026477 اس کے اوپر آپ کال کر سکتے ہیں ابھی اس کی رقم نکالنے کا طریقہ کار وہ آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو بینظیر کفالت اور بچوں کا وظیفہ نکالنے کیلئے ایٹیم کے اوپر آپ آئیں گے ایچ بیل ایٹیم اور بینک الفلا دونوں میں سے ایک ایٹیم کے اوپر آپ جائیں ان میں سے جو پنجاب سندھ بلوچستان سے ہیں وہ ایچ بیل کی ایٹیم پہ جائیں اور باقی سب صوبوں والے جو بائیومیٹرک مشینوں اس کے اوپر آپ جائیں گے یہاں پر آپ کو مشین کے اوپر ایک سبز رنگ کا بٹن آپ کو دکھائی دے گا اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے یہ وظیفے کی رقم اور بینظیر اور احساس کفالت کی رقم نکالنے کا آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں اس کے بعد جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے سبز رنگ کے بٹن کے اوپر تو آپ کے پاس اس طریقے کا آپشن آ جائے گا برائے مہربانی زبان کا انتخاب کریں تو یہاں پر ایک اردو اور انگلش کا آپ کے پاس آپشن آئے گا تو آپ نے اردو کے اوپر کلک کر دینا ہے آپ کو احساس کفالت اور بینظیر کا آپشن نظر آئے گا تو آپ نے احساس کفالت یا بینظیر پروگرام والے بٹن کے اوپر کلک کر دینا ہے انگلی رکھنی ہے اس کی جو والدہ ہے وہ اپنا شناختی کارڈ لکھے گی جا اگر آپ احساس اور بینظیر کے پیسے لینا چاہتے ہیں تو وہی بندہ اپنا شناختی کارڈ لکھے گا جس کے نام رقم مچود ہے تو بچوں کی جو والدہ ہے وہ اپنا یہاں پر شناختی کارڈ نمبر لکھے گی اگر آپ کو پتہ نہیں چلتا تو آپ کسی پڑھے لکھے کو بھی ساتھ لے کر جا سکتے ہیں میری یہ ویڈیو دکھانے کے بعد تو قومی شناختی کارڈ نمبر یہاں پر لکھیں گے اور اوکے کا بٹن ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے یہ آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو جس کے نام رقم آئی ہے اگر بچوں کا وظیفہ ہے تو ان کی جو والدہ ہے وہ انگوٹھا لگائے گی اگر بینظیر یا احساس کی رقم ہے تو جس کے نام رقم آئی ہوئی ہے وہ جو ہے مشین کے اوپر انگوٹھا لگائیں گے جیسے یہ آپ کا انگوٹھا لگ جائے گا تو یہاں پر آپ کے سامنے ایک اور آپشن آ جائے گا سکرین کے اوپر کہ آپ اپنی رقم نکالے اس کے اوپر آپ کی رقم لکھی ہوئی ہوگی دس ہزار بارہ ہزار چار ہزار اگر بچوں کا وظیفہ ہے تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو لڑکیاں ہیں ان کو چار ہزار جو لڑکیاں ہیں ان کو پینتی سو وظیفہ ملتے ہیں تو آپ نے یہاں پر اپنی رقم لکھنی ہے مطلب یہاں پر دیکھیں جس جگہ پر بارہ ہزار لکھا ہوا ہے آپ یہاں پر چار ہزار یا پینتی سو لکھ سکتے ہیں اپنے بچوں کے وظیفے کیلئے یا پہلے آپ بیل ایس بھی چیک کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ کی یہ رقم نکل جائے گی اس کے بعد آپ کے پاس ایک رسید بھی آ جائے گی کہ آپ کی اتنا رقم جو ہے مجود ہے اکاؤنٹ میں اور اتنا آپ نے رقم نکال لی ہے تو امید ہے دوستو آپ کو یہ فید مند ویڈیو بہت زیادہ پساندہ ہی ہوگی اگر مزید کوئی سوال ہے تو آپ نیچے مجھے کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں یا انسٹا یا فیس بک پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا ملتے ہیں ایک نئے لیٹس ٹکنالوجی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ